اب آئیے احمد اشفاق کے بعد میں درخواست کروں اپنے دوست سے جن کا یہ شیر کہ شاعری مانگی تو لفظوں کا تقدس مانگا شاعری مانگی تو لفظوں کا تقدس مانگا ہم نے الفاظ نہیں لہجے کی ندرت مانگی آئیے ایسے ہی لہجے کے ایک شاعر کو میں آواز دوں جناب ندیم ماہر جنہیں جانتے ہیں آپ آپ سے حضرات سے درخواست ہے کہ تعلیوں میں استقبال کریں جناب ندیم ماہر جنہیں صدرِ مجلس کی اجازت سے ایک غزل کے دو تین شعر تازہ غزل ہے اور اس کے بعد ایک پرانی غزل ہے مطلع ہے کہ کبھی دیوار کبھی در سے اجازت مانگی ہیں کبھی دیوار کبھی در سے اجازت مانگی ہم نے اس بار درِ یار سے ہجرت مانگی ہیں اور صبر اور شکر بنایا ہے وطیرہ اپنا شردے کے مخاربے کہ صبر اور شکر بنایا ہے وطیرہ اپنا ہم نے اللہ سے بس اپنی ضرورت مانگی صبر اور شکر بنایا ہے وطیرہ اپنا ہم نے اللہ سے بس اپنی ضرورت مانگی اور شائری مانگی تو لفظوں کا تقدس مانگا ہم نے الفاظ نہیں لہجے کی ندرت مانگی ہم نے شائری مانگی تو لفظوں کا تقدس مانگا ہم نے الفاظ نہیں لہجے کی ندرت مانگی اور ہم بھی کچھ ایسے قلندر تھے کہ ہم نے کئی بار شیر دیکھیں بغاری بھائی آپ کی نظر کے کہ ہم بھی کچھ ایسے قلندر تھے کہ ہم نے کئی بار ریت سے جسم لیا دشت سے وحشت مانگی کہ ہم بھی کچھ ایسے قلندر تھے کہ ہم نے کئی بار ریت سے جسم لیا دشت سے وحشت مانگی اور آخری شیرہشتہ سلسل کا کہ تم نے تو وصل کے لمحوں کو غنیمت جانا تم نے تو وصل کے لمحوں کو غنیمت جانا ہم تو عاشق تھے فقط یار سے فرقت مانگی تم نے تو وصل کے لمحوں کو غنیمت جانا ہم تو عاشق تھے فقط یار سے فرقت مانگی اور ایک غزل ہے بڑی پرانی چونکہ یہ میری شادی سے پہلے کی غزل ہے اور میری شادی کو جو ہے وہ اصل میں تین چار دن کے بعد جو ہے الحمدللہ چوبیس سال مکمل ہو رہے ہیں تو میں یہ غزل اپنی اہلیہ کے نام کرتا ہوں اور سر یہ غزل بھی شادی سے پہلے ان کے نام نہیں تھی میں یہ بتا دوں شیر دیکھیں صاحب کے اور اس میں وہ لڑک پر نظر آئے گا شاید آپ کو کہ جو تیرے پیار میں بھٹکا بہت تھا جو تیرے پیار میں بھٹکا بہت تھا تجھے کھو کر وہی رویا بہت تھا اور جو دنیا کے لیے دریا بہت تھا حقیقت میں وہی پیاسا بہت تھا جو دنیا کے لیے دریا بہت تھا حقیقت میں وہی پیاسا بہت تھا اور جو لکمیں چھین تا تھا بے بسوں کے جو لکمیں چھین تا تھا بے بسوں کے سناہ مرتدم بھوکا بہت تھا جو دنیا کے لیے دریا بہت تھا حقیقت میں وہی پیاسا بہت تھا اور جو لکمیں چھین تا تھا بے بسوں کے سناہ مرتدم بھوکا بہت تھا اور تمہاری جھیل سی آنکھوں میں بسنا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں بسنا وہ موقع تھا مگر تھوڑا بہت تھا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں بسنا بولانا بڑے گہرے ہیں میں نے ایک شیر کہا تھا کہ میری گہرائی جب بھی ناپنی ہو سمندر ہاپتا ہے بے تہاشا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں بسنا وہ موقع تھا مگر تھوڑا بہت تھا اور مقتہ ہے اور آخری شیر آپ کی سماعتوں کا جو یہ سب بار ہے یہ تمام کہ مجھے ماہر ہے بسب غم اسی کا سر آپ کی بات پوری کر رہا ہوں کہ مجھے ماہر ہے بسب غم اسی کا میں ماہر تھا مگر تھوڑا بہت تھا بہتاد 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 موسیقی